بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسن ویلی یوٹیوب چینل موزز ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ویڈ کپ سٹارٹ ہونے میں صرف چند ہی ہفتے رہ گئے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا پہلا ہی میچ روائیتی حریب بھارت کے خلاف کھیل ہے جس کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے پاکستان سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے اور جس طرح کے سکارٹ کا ہم انتظار کر رہے تھے بلکل اس سے مختلف سکارٹ کا اعلان کیا گیا ہے کافی زیادہ نئے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں گیارہ کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ پہلے کوئی بھی آئی سی سی کا ایسا میگا ایونٹ نہیں کھیلے تو محمد وسیم نے کون سے ایسے سکارٹ کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں آ چکے ہیں اور رمیز راجہ کو بھی کافی زیادہ تنقید کا حصہ بنایا جا رہا ہے تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید ویڈیوز سب سے پہلے ملتے ہیں مزوز ناظرین پاکستان نے اپنا پہلا میچ روائیتی حریب بھارت کے خلاف کلنا ہے اور یہ پہلا ہی میچ آئی سی سی ایونٹ کا بہت بڑا میچ ہونے والا ہے جس کے لیے ہم جس طرح کے سکارٹ کا ہم انتظار کر رہے تھے اس طریقے کا سکارٹ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا یہ ناظرین اگر میں اسکارٹ کی بات کرو تو اسکارٹ میں آتے ہیں کپتان بابر آزم اور نائب کپتان بنایا گیا ہے شاداب خان کو اور اس کے علاوہ وکٹ کیپر میں اگر ہم بات کریں تو محمد رزوان اور ایک چیز کی تو بلکل بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آزم خان جو کہ ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں وہ چلے بیٹنگ میں انہوں نے پی ایس ایر میں کچھ اتنا خاص پر اوم لہی کیا لیکن ہم نے ان کو وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں دیکھا چاہے وہ باہر کی کنٹری کی لیگ ہو چاہے وہ پی ایس ایل ہو چاہے وہ ڈومیسٹک سیزن ہو ہم نے کہیں بھی ان کو وکٹ کیپنگ کرتے نہیں دیکھا تو محمد وسیم نے ان کو ایز ای ریزر وکٹ کیپر کے طور پر سیلیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے ایک ہارڈ ایٹر بیٹسمن ہے اور ایز ای ریزر کیپر بھی جائیں گے تو سرفراز احمد کو انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں عاصف علی جن کا ہم باقی ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو بلکل بھی پرفارم نہیں کیا انہوں نے ابھی ہاری میں وہ سی پی ایل کھیرے تو سی پی ایل میں بھی انہوں نے کوئی خاص کارکزی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکل دس رنز سے کم ہی یہ رنز بنا رہے ہیں تو ان کا کم بیک ہوئے اس کے علاوہ خوش دل شاہ اگر ہم بات کریں میڈل آرڈر کی تو اگر میڈل آرڈر میں شویب ملکوں کھلایا جاتا تو یہ کافی اچھا ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اننگز کو بیلڈ بھی کرتے ہیں اننگز کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ٹیم کی ایک مکمل طور پر ذمہ داری لیتے ہیں جس طریقے سے ہم نے خوش دل شاہ کو بھی دیکھا ہے وہ بھی پاکستان کو ریپریزینٹ کر چکے ہیں پچھلے دنوں میں تو ہمیں کوئی خاطر خواہ ان میں کامیابی نہیں دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ اماد وسیم کا واپسی کم بیک ہوئے اور اس کے علاوہ اگر ہم فاسٹ بولرز میں دیکھیں تو ہمارے پاس شہین شاہ فریدی ہوں گے اس کے علاوہ جو کہ ابھی صرف چار سے پانچ ہی ٹی ٹوانٹی بیس کھیلے ہیں محمد وسیم بہت ایرٹیڈ فاسٹ بولر ہیں اور ساتھ بیٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو بھی ٹی ٹوانٹی سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے نمبر ون فاسٹ بولر حسن علی جو کہ بیٹنگ کے فرائز بھی سر انجام دیتے ہیں تو ان کو بھی سکارڈ کا حساب بنائے گیا ہے اگر ہم باقی سینئر پلیس کی بات کریں تو اس میں ہمیں سینئر پلیس میں صرف نظر آتے ہیں محمد حفیظ اس کے علاوہ بابر آزمی ابھی ینگ ہے پہلے اگرنٹ ہے ان کا آئی سی سی کا جس میں وہ کیپٹنسی کر رہے ہیں اور محمد رزوان جو کہ ابھی حالی میں انہوں نے پرفارم کرنا سٹارٹ کیا ہے اس سے پہلے ان کو موقع بھی نہیں ملے تھے تو اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ اہم تبدیلیوں کی تو اس میں نہ تو ہمیں فاسٹ بولنگ میں اتنی کوئی سٹریندھ نظر آ رہی ہے جیسا ہے کہ محمد آمیت تھے وہ اوپر والے آورز میں وکر لے کر دیتے تھے اور پڑا ایکونمیکل سپیل کرتے تھے وہاپ ریاستے لیٹل بٹ ایکسپنسیب ہوتے تھے لیکن ان کی پیس اور ان کے سلو وانس کافی اچھے ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک کامیاب پولر تھے لیکن ان کو بھی سکورٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا اس کے علاوہ اگر ہم باقی دیکھیں جو کہ پاکستان کے اگر اوپننگ پیئر دیکھیں تو اگر ہم رسوان اور باپر آزم کو دیکھتے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک پیئر بھی جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے یا ہوتان اکاستہ دونوں پیئر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ نیچے والے جو ہمارا میڈل آرڈر ہے اس میں کون سے پیئر زیادہ اچھا کھیل سکتے ہیں محمد عفیس کے علاوہ کوئی پیئر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آئی سی سی وینڈ میں پاکستان کا تو ریزر پیئر میں ہمارے پاس شاہ نوازدانی ہے اسمان قادر ہے بیسیکلی اسمان قادر کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو شداب ہے وہ سیدھے سیدھے بول کرتے ہیں اس کے علاوہ اماند وسیم کا سیدھا سیدھا بول آتا ہے جو اسمان قادر ہے اصل بریک ان کا ہوتا ہے جو آپ کو سپننگ ٹریک پر وگڑ لے کر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں کا جو اٹموسفیر ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے برحال کافی دادتن کی عید کی زیادہ میں آ رہے ہیں جو وسیم خان ہے اور اس کے علاوہ رمیز راجہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیسے کھلاڑے کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا انچو کمیٹ سیکشن میں لازٹ کو بتائیے گا